موسیقی دوستو یہاں پر میں آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے دیئے کہ اس ریڈے سبسکرائب بٹن کو دبا دے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ڈیل نیو ویڈیو سب سے پہلے میل سے گھر اگر آپ میرے پہلے سی سبسکرائبر ہیں تو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ماشاءاللہ جی دیکھیں جی میرے اللہ کی شان ایلو ویرہ سے آپ کی سکن صاف شفاف اور چمکدار ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے یہ والا جیل ہم نے حاصل کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کا نیکس سٹیپ بتاتی ہوں اس طرح سے آپ چھلکے رموو کر کے ایلو ویرہ جیل ایک پیالی میں ڈال لیں نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالیں حالس ارکے گلاب تقریباً تین چمچ اب آپ ان دونوں انگریڈنٹس کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں ان دونوں انگریڈنٹس کو میں نے بلینڈر کر لیا ہے اب آپ یہ کڑے کے ایک صاف پیالی لیں اور اس کے اوپر محمل کا کپڑا رکھیں پھر اس میں آپ یہ مکسچر ڈال دیں ایلو ویرہ کے گودے اور ارکے گلاب کا جو مکسچر ہم نے بلینڈر کیا تھا وہ آپ محمل کے کپڑے میں ڈال کر چھان لیں اس طرح سے آپ چھانیں گے تو یہ ایک خالص ارک ہمارے پاس نکل آئے گا اس طرح سے آپ کپڑے کو نچور نچور کے ارک نکال لیں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے جلد کے لیے بہت ہی افیکٹیو ارک ہے ایلو ویرہ کے گودے اور ارکے گلاب کا یہ ارک ہمارے پاس آ گیا ہے یہ پیالی میں میں نے جمع کیا ہوا یہ لیزدار ہوگا اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ حالس بیسن بیسن سے ایکنی پیمپل ہتم ہوں گے ڈارک سپارٹس کا ہاتمہ ہوگا کلر بھی فیر ہوگا آپ اس میں گلیسرین کے ایک چھوٹا چمچ ایڈ کر لیں اب آپ ان تمام انگریڈنٹس کو اچھی سے مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہاں میں بتا دوں ایلو ویرہ سے آپ کی سکن صاف شفاف ہو جائے گے ارکے گلاب سے آپ کی سکن میں جمعی تمام میل کو ہتم کر کے ایک نیا روپ دے گا بیسن سے ایکنی پیمپل ہتم ہوں گے ڈارک سپارٹس کا ہاتمہ ہوگا کلر بھی فیر ہوگا اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہو اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے یہ پیسٹ اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے واش کر لیں اب کی سکن بہت صاف شفاف نظر آ رہی ہوگی اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں سو فرنڈز اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو بسان دے ہیں تو اس کو لائک کریں اللہ حافظ